امران تو جیل میں ہے بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو مجھے کس لیے مار رہے ہو اس حوام کو کس لیے مار رہے ہو اگر میں میاں کے جلسے میں جاؤں تو تم مجھے کچھ نہیں کہو گے امران کے جلسے میں جاؤں تو تم مارو گے کیا تمہاری مرضی سے چلوں یہ چاہتے ہو تم نے کہا زیا کو مان لو ہم نے مان لیا تم نے کہا یوب کو مان لو ہم نے مان لیا تم نے کہا مشرف کو مانو یاہیا کو مانو ہم نے مان لیا تم نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہم نے مان لیا تم نے جبر کیا ہم نے مان لیا کل کو تم کہو گے شری گڑیش کو بھگوان مان لو اللہ کو چھوڑ کے تم مان لے کیا یہ دماغ ہے ہمارے پاس خود نہ سوچیں خود فکر نہ کریں غلام ہیں کیا تمہارے بکریوں ہیں کیا ہم بیڑے ہیں کیا ہم جو تم کہو گے ہم کر لیں اور تم بولنے نہیں دے رہے ہو تم اپنی مرضی سے جھنڈا اٹھانے نہیں دے رہے ہو تم اپنی مرضی سے کسی کا نعرہ لگانے نہیں دے رہے ہو اپنی مرضی سے کسی سے نفرت نہیں کرنے دے رہے ہو مرضی سے کسی کے ساتھ محبت نہیں کرنے دے رہے ہو پھر ہم سے وفاؤں کی توقع ہم سے وفاؤں کی امید لگائے بیٹھے ہو تمہا یہ ظلم یہ جبر یہ تشدد تمہارا ہم سہیں پرداش کریں پھر بھی تم سے وفا کریں تم وفا کا ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ ہمارے سے ہم ہی پہ ظلم کرو ہم ہی پہ تشدد کرو کیسی ماں جیسی ریاست ہوتی ہے کتابوں میں پڑھا تھا دیکھ ایسی ماں ہیں آنے کیسی بھی رحمہ ہیں یہ کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ سنو یہ رویہ اچھا مقصد کیا ہے چاہتے کیا وہ حائش کیا ہے یہ بتا دعا عبران کو اقتدار سے روکنا آٹھ فروری کو نتائج بدل اہم کو پچھلے اٹھارہ مہینے سے عمران اقتدار میں نہیں ہے سر کھو جانے کی فرصت نہیں مل رہی تمہیں تم دشمن سے کیا ہم سے ہی فرصت نہیں مل رہی تمہیں خندقیں کھوڑ رہے ہو شل مار رہے ہو پرچے کروا جبری گمشدگیاں کروا رہے ہو تم فرصت ہی نہیں ہے تمہیں عمران اقتدار میں نہیں ہے تم عمران کو اقتدار سے باہر رکھنے میں کامیاب ہو بھی گئے نا تو تمہیں پھر سے خندقیں کھوڑنی ہے تمہیں پھر سے شل مارنے ہے تمہیں پھر سے ہمیں روکنا ہے تم نے پھر ہمارے رستے میں دیواریں لگانی ہے زد ہے ہماری عمران کو اقتدار پہ لانا زد ہے ہماری عمران تم مشینوں سے خندقیں کھوڑ کے گئے ہم نے مٹھیوں سے بھر دی مٹھیوں سے بھر دی ہم نے تمہیں تمہاری طاقت پہ ناز ہے نا تو ہمیں ہماری حمد پہ ناز ہے ہم اس قلمے کے ماننے والے ہیں مرشد نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب زندگی موت عزت زلت اللہ کے ہاتھ میں اے پورا جہاں مل کے کسی کو زلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا تم سارے کے سارے مل کے اسے اقتدار میں آنے سے روکنے کی کوچش کر کے دیکھ لو تم نہیں روک پاؤ گے اسے جب تک امران اسے